بچوں کا کیا حال ہوتے ہیں؟ بچوں کو اندر بند کر کے جاتے ہیں بچوں کو بند کر کے آپ جاتے ہیں؟ جی شام آکے کھولتے ہیں بچوں کی نظر نہیں ہے یہ ہے نابینا اور اب یہ بچہ جو ہے یہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بچہ جو ہے یہ بھی ہے نابینا بینہ شوہر جو شوہر نہیں ہے آپ کا بڑا بیٹا نہیں ہے کیسے کر دیئے؟ بھائی سارا دن باہر کھیت میں کام کرتے ہیں شام کو گھر آتے ہیں اور آپ خود نماز پڑھتی ہیں؟ بھائی پانی نہیں ملتا خود نماز پڑھتی ہیں پانی نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت میں ایک پیملی کے پاس بوجود ہوں جو ہمارا کیمرہ میں سا راستے سے اندر آ رہے ہیں یہ ایک ایسا مکان ہے کہ نہ اس کو مکان بول سکتے ہیں نہ اس کو راستہ بول سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری ایک بہن جو ان بچوں کی پرورش کر رہی ہے شوہر نہیں ہے یہاں پر زندگی اکیلے گزار رہے ہیں اس گھر میں نہ تو یہاں پانی مجھے نظر آ رہے ہیں نہ تو یہاں پر واش روم نظر آ رہے ہیں اچھا اس میں سے جو یہ بچہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ میں سا بیٹا تو اوپر دیکھیں میرے جان اوپر دیکھیں بیٹا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے نابینا اس کی نظر نظر نہیں ہے یہ ہے نابینا اور اب یہ بچہ جو ہے یہ بھی آپ کو دکھا رہے یہ بچہ جو ہے یہ بھی ہے نابینا جو دو بیٹے ہیں ان کو اللہ نے نابینا بنا ہے ایک دو تین چھار چھار بیٹیاں ہیں ٹیک ٹاک ہے یہ دو بیٹے ہیں وہ نابی نے اب کیا کریں اللہ کی تقسیم ہے بھئی اس میں ہم تو نہ میں کچھ بل سکتے ہیں نہ کچھ یہ بل سکتے ہیں بس اللہ کی طرف سے جو ہے سو ہے بچ یہاں پر پھر ہم نے ان کا سادھ بھی دینا ہے کیسے ان سے جاننا چاہتے ہیں بہنا آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک دو تین چار پانچ چھ چھ بچوں کی پرورش چھ بچوں کی کو کہنا کہلانا بینہ شوہر جو شوہر نہیں ہے آپ کا بڑا بیٹا نہیں ہے کیسے کرتی ہے بھائی سارا دن باہر کھیت میں کام کرتے ہیں شام کو گھار آتے ہیں آپ جب کھیت میں جاتی ہو کام کرنے کیلئے بچوں کا کیا حال ہوتا ہے بچوں کو اندر بند کر کے جاتے ہیں بچوں کو بند کر کے آپ جاتی ہو کام کرتے ہیں شام آ کے کھولتے ہیں پھر جب شام کو واپس آتی ہو تو آپ اس کو کھول دیتی ہو پانی کے لیے کہاں جاتی ہے باہر کھیتوں سے بھر کے لائے استعمال کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے واش روم کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کوئی خورا بغیرہ نہیں اسی چھوٹی سی جگہ پہ آپ لوگ رہتے ہیں بہت مشکل سے گزارہ کر رہے ہیں بہنہ آپ مجھے بتایا کہ یہ جو بچے ہیں ان کے روزی روڑی جب آپ کھماتی ہو جب واپس آتی ہو تو یہ گھر میں ہوتی رہتی ہے باہر سے تالہ لگا کے جاتے ہیں گھر میں اکیلے ہی رہتے ہیں اور آپ خود نماز پڑھتی ہیں بھائی پانی نہیں ملتا خود نماز پڑھتی ہیں پانی نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھیں پانی نہیں ہے اور شوہر نہیں ہے آپ کا شوہر نہیں باہر کھیتوں سے محنت کر کے آتے ہیں تو کھاتے ہیں سٹرابری گندم ہو گئی ہے مطلب جو جس چیز کا سیزن ہو آپ اسی میں کام کرتی ہو مرچے ہو سٹرابری ہو جو کھیت میں اور آپ خود سکول پڑھے ہیں آپ نے نہیں بھائی اور قرآن کی سبق قرآن بھی نہیں پڑھے اچھا اس ایک روم میں آپ لوگ رہتے ہیں سارے بچوں سے اچھا اور یہ آپ کا کچن ہے جی ہم نے ہمارا چولا اور یہ برطن بغیرہ ہے اچھا ایسا دن کبھی آیا ہے کہ میرے بہنہ نے میرے بہنے کے بچوں نے کچھ کھایا نہ ہو نہیں بھائی بھائر سے آتے ہیں میند کر کے لانا تو کھانا وانا بھوکے بیٹھے وانا بھوکے بیٹھے رہتے ہیں صبح صبح زانوٹ ہم جانا ہے شام کھانا صبح جانا ہوتا ہے شام پانچ بچے جانا ہوتا ہے تو آپ بھائیں ابھی پھر چلے جانا ہے بیٹھا نا نا بیٹھا نا اچھا تو دن میں ویسے آپ کو کتنا پیسے دیتے ہیں جب آپ جا دیو چھے سو رپیہ دھیاری ہے بس تو چھے سو میں آپ کا گزارہ ہوتے ہیں آٹا بھی لینا گیو بھی لینا سب کچھ لینا کوئی مل گئی مل گئی بننا نہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور ہونر ہے نہیں بھائی کوئی بھی ہونر نہیں کچھ بھی بھائی کھیت میں گیا تو لے بننا نہیں دل میں ایسی کیا روان ہے آپ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہمارے دیکھنے والی ناظرین آپ کے لیے کیا کر سکتے ہمارے بچوں کے اچھی تعلیم اور اچھا گھر اور اچھا ہم کھا پی سکے یہ ہمارے لیے بہت مہربان ہے تو اس کے لیے آپ کی اور کون کونسی چیزوں کی ضرورت ہیں ایک واشنوم اور نلکہ اور بچوں کے سہولت اچھی بانجائے ناظرین یہ ہے اس بہن کی کہانی جو اس گھر میں اسی طرح مہاجروں کی طرح رہتی ہیں یہ کمرہ اندر سارا گرہ ہوا دیکھ سکتے ہیں یہ مالا ہاں ہاں چھلے ہمارا کام ہے آپ نے کے لیے آواز اٹھانا اور جو دیکھ رہے ان کا کام ہے آپ کے لیے مدد کرنا اس ویڈیو کو ہم انٹرٹیمنٹ کی طرح نہیں دیکھنا چاہئے کہ چلو ایک فلم تھا آیا دیکھا ایک بہن کی فریاد چلو یہ بہن کی بہت زیادہ فریاد کیا یا رہے بہن کو بہت زیادہ تکلف ہے ٹھیک ہے دیکھا آپ کو ایزی پیسہ نمبر آ رہے ہیں اگر آپ ایک روپیہ بھی کر سکتے ہیں دس بھی کر سکتے ہیں پچاس بھی کر سکتے ہیں اس بہن کا توڑی سی اس کی لیے آسانی ہو سکتے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں تو غربت بے انتہا بے تہاشا ہے لیکن ہیں ہمارے اس ملک کے خداداد ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سرمایہ دار ہیں اگر ایک امیر شخص صحیح طریقے سے زکاة خیرات صدقہ سرسایہ دینا تو کسی اور امیروں کو ضرورت ہی نہیں ہے ایک امیر شخص پورے پاکستان کی میں بات کرو اس میں جو سب سے بسو آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اس پاکستان میں سب سے امیر ترین شخص کون ہیں اگر وہ شخص پورے پاکستان میں غریبوں کو ارپنا سرسایہ صدقہ زکاة خیرات یہ دینا تو کوئی غریب نہیں رہے گا بٹ یہ میرا اور آپ کا فریض ہے ایسے لوگ کا ساتھ دینا تب تک یہ اتنا ہی اگرے پروگرام کے لیے مجھے دیجی جیزت اللہ آپس